ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ایڈو ایسیس یور ایڈکیشن مینٹر فرنڈ آج کے سیشن کا ٹاپک ہمارا رہے گا آیوش دو پر اس کورس میں آج کے سیشن میں ہم ڈسکسن کریں گے کی آیوش کی کورسز میں ایڈمیشن کیسے لیا جائے آفٹر ٹویلڈ ٹویلڈ کے بعد جو سٹوڈنٹس ابھی نیٹ یو جی کا اگزامنیشن دینے والے ہیں نیٹ یو جی کے بعد آپ کو کسی بھی میڈیکل سائنس کے اندر جانا ہے تو نیٹ کے تھرو جاتے ہیں اس میں آپ چاہے ایم بی بی ایس کی کانسلنگ کریں بی دی ایس کی کانسلنگ کریں یا آیوش کی کورسز کی کانسلنگ کریں آیوش کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آیوش کے اندر بسیکلی تین کورسز آتے ہیں بی ایم ایس بی ایچ ایم ایس اور بی ایو ایم ایس اور یہ تینوں کورس ایک ڈیفرن ڈیفرن میڈیکل پیتھیز کو ڈیفرن ڈیفرن آپ کی جو ودھیاں ہوتی ہیں جس سے علاج کرتے ہیں جیسے کی آئر ویڈک ہومیوپیتھک اور یونانی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آج کے سیشن کا ہم ٹاپک رکھیں گے جو دو ہیار بیس میں نیٹ ہیو جی کے اقزام ہوگا اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس کے مین جو ٹاپکس رہتے ہیں جو مین کیو آس رہتے ہیں جو ان کے مین پرولمز رہتے ہیں کی فرسٹ آف آل ایک اسٹوڈنٹ جاننا چاہتا ہے کی اگر ہم بی ایم ایس کرتے ہیں یا بی ایچ ایم ایس کرتے ہیں یا بی ایو ایم ایس کرتے ہیں تو آگے کیا اس کا اچھا امپیکٹ رہے گا میری لائٹ کے لیے کیا اس کے اچھا اسکوپ ہے کی نہیں ہے اور کیا ہم اس میں کر سکتے ہیں آگے ایک کوشن یہ رہتا ہے تو اس کو پر بھی ڈیسیشن کریں گے اور سٹوڈنٹس کے یہاں پہ ڈاؤٹ کلیر کریں گے کہ آپ کی جو بھی پوللمز ہیں آپ کی سکسس تک جانے کے لیے اس پوللمز سے ہم آپ کو باہر نکل پائیں اور دوسرا اس کے بعد کی نیٹ یو جی کا اقزام دیں گے اور نیٹ یو جی کے اقزام ہو جانے کے بعد پھر جو کاؤنسلنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو انہیں کورسز میں جو ایڈمیشن کا جو پروسیس رہتا ہے وہ کس طرح پہ ہوگا کہاں کہاں پہ سٹوڈنٹ کو کیا پروسیس کرنا رہتا ہے کون سی ویب سائٹ پہ جانا رہتا ہے یہ ساری ریٹیلز آج کے سیشن میں ٹاپک میں کبر کریں گے جیسے کی سٹوڈنٹس یہ ساری انفارمیشن لے کے ایک آسانی سے ایک اچھی کاؤنسلنگ کریں اور ایک اچھے میڈیکل کالیج میں پہنچیں اور اس کا ایڈمیشن ہو اور اپنی ڈاکٹر بننے کی جننی کو وہ شروع کر پائے فرنس تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن کے بارے میں سب سے پہلے ایک کافی بڑا کوشن ہے سٹوڈنٹس اور پیرنٹس کے بیچ میں اور کمیونٹیز کے بیچ میں کیا کون سا کوش زیادہ اچھا ہے ایم بی بی ایس زیادہ اچھا ہے کی بی بی ایس زیادہ اچھا ہے یا بی ایچ ایس زیادہ اچھا ہے اور سٹوڈنٹس یہ بیسکلی یہ جاننا چاہتا ہے لائپ کا سوال رہتا ہے کہ اگر میں ایسے کوئی کو اس کا سیلیکشن کروں لائپ میں وہ ان کو ملے تو ایک کانفیڈنس نہیں رہتا ہے سٹوڈنٹس کے اندر کہ اگر ایم بی بی ایس مل جاتا تو جیادہ اچھا رہتا ہوا ہے بی ایم ایس یا بی ایچ ایم ایس تو اس ٹاپک پر ہمارا کیا بیو ہے ہمارا کیا بیو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فرنڈس آپ جب آپ کا جو مین سپنا ہے جو آپ کا جو مین لکش ہے وہ ہے ڈاکٹر بننا اور ڈاکٹر کی اگر سمپل بھاشا میں پری بھاشا نکالی جائے تو جو ڈیفرن ہیومنز کو دیکھتا ہے ان کی بیماریوں کو دور کرتا ہے ان کو ٹریٹ کرتا ہے اور ان کو کیور کر دیتا ہے یہ ہے پری بھاشا ایک ڈاکٹر بننے کی تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویدھی ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پیتھیز ہیں الگ الگ طریقے سے علاج کیا جاتا ہے ایم بی بی ایس میں الوپیتھی سے علاج ہوتا ہے ایسے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویدھیز ہیں تو آپ کا بی ایم ایس یا بی ایچ ایم ایس یا بی ایو ایم ایس ان سب میں سے کسی میں کوئی پولم نہیں ہر ایک پروسس ایک کمپلیٹ پروسس ہے ڈیپرنڈ کرتا ہے کہ ایک انڈیویڈل اسٹوڈنڈ نے جو کی کل ڈاکٹر بن کے سوسائیٹی میں ریپریزنڈ کرے گا کتنا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کیا اس کچیز میں کتنی وہاں سے اسکلز لیں اپنے اندر اور جب وہ اسٹوڈنڈ کولیس سے بہاں نکل رہا ہے سارے پاس سال کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ سارے کورس آپ کے سارے پاس سال کے رہتے ہیں سارے چار سال کا اس میں کلاس روم اسٹیڈی ہوتا ہے اور لاس کے ایک سال آپ کا انٹرنشپ ہوتا ہے تو جب وہ یونیسٹی کے باہر نکل رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈگری ہے ایک لائسنس ہے یہ ڈگری اور لائسنس آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے تو سب چیز آپ لیگل پیرامیٹرز کے اندر کرو بٹ ایک پیشنٹ کے لیے ایک اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کیا آپ اپنے چیز میں سیکھ کے نکلے اگر کافی لوگ اس میں سوچتے ہیں کہ اچھی ریوینیو نہیں ہے اچھی انکم نہیں ہے تو اس چیز کے لیے آپ گوگل کر سکتے ہو اور آج کی ڈیٹ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایپس آج آگئے ہیں جہاں پہ ہم ڈاکٹرز سے ملنے کے لیے ان کا اپائیمنٹ لیتے ہیں جیسے کہ یہ ایک ٹیکٹو ایپ ہے اور کافی بھی ایسے ایپس ہیں جس میں آپ ڈاکٹرز سے پاہیمنٹ لیتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ آئیرویدک کے ڈاکٹرز ہومیوپیتک کے ڈاکٹرز اور یونانی کے بھی ڈاکٹرز کافی اچھا سوسائٹی میں نام کر رہے ہیں اور ایک اچھی ریوینیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں پاہوئے کبھی بھی کہ سبھی آئیرویدک ڈاکٹرز اچھے ہیں کہ آپ کی جنری ایزا سٹوڈنٹ سے لے کے ڈاکٹر تک کی جنری کیسی رہی اس کے بیچ میں آپ نے کیا 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 کتنا فوکس آپ نے اپنے لکشری طرف بنا کے رکھا تو فرینڈز آپ دیکھو گے کہ آپ کو کافی ڈاکٹرز ایسے مل جائیں گے سوسائٹیز میں جو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کے برابر بھی ارننگ کر رہے ہیں اس سے زیادہ بھی آپ کو ارننگ کر رہے ہیں ایویڈک کے اندر آپ ایک کمپلیٹ ڈاکٹر ہو بی ایم ایس کرنے کے بعد بھی آپ ایک کمپلیٹ ڈاکٹر ہو اور یونانی کرنے کے بعد بھی آپ کمپلیٹ ڈاکٹر ہو یونانی کرنے کے لیے کلاس ٹینٹ میں آپ کی اردو ہونا ضروری ہے باقی بی ایم ایس اور بی ایس ایم ایس کے لیے کوئی الگ سے چیز نہیں ہے تو یہ ایک میت ہے جو کافی لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں سوسائٹی میں تو ہم کو بھی لگتا ہے یہ بات سہی ہے جس سے ہم نروس ہو جاتے ہیں ہم ایسا نہیں ہے کہ بی ایم ایس کے اندر سکوپ نہیں ہے گورنمنٹ کو اب دیکھو کافی اچھا پریاز کر رہی ہے بی ایم ایس کے میں آجوش دیپارٹمنٹ کے اندر کافی ریویڈیشنری سٹیپ بھی لیے جا رہے ہیں اور جو ابھی نیو ایڈکیشن پالیسی آئی ہے یہ کافی انویویٹیف پالیسی آئی ہے آج کل کی ریکوائیمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور اس میں گورنمنٹ نے جو نئے ڈیسیزنس لیے ہیں کہ اب جو ڈاکٹر پروڈیوز ہوں گے خاش کر رہے ہیں یہ ایم بی بی ایس سے شٹارٹ کیا جا رہا ہے وہ ان کو سبھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پیٹیس کا انفرمیشن ہونا چاہیے تو آپ لوگ کو سبھی چیز پڑھائی جائے گی ایک ایم بی بی ایس اللہ ڈاکٹر بھی ایلوپیٹی کی بھی انفرمیشن رکھے گا ساتھ میں وہ اپنا ہومیوپیٹی کی بھی انفرمیشن رکھے گا اور آئی ویڈک کی بھی رکھے گا سبجیکٹ آپ کے کافی ریوائز ہونے والے ہیں فیچر میں تو ٹیلنٹ سب سے اوپر رکھنا چاہیے جو اگر آپ ٹیلنٹڈ ہو تو ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپ کو پدھا ہونا چاہیے کہ یہ آم مار ارہ جو بھی سبجیکٹ ہے اس کو ہم نے اچھے سے سمجھا اور اس پر اب ہماری کمانڈ ہو گئی ہے پلس سکسس اگر آپ چاہیتے ہو کہ آپ کو اچھی سکسس ملے اچھا فیم ملے اور اچھی اننگ کریں تو اس کے لیے کافی الگ سکلز بھی ڈیولیپ کرنی پڑتی ہیں ڈاکٹرز کا کام ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ سے ٹریٹ کر رہے ہیں ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن سکل کیسے آپ اس کی پوللم کو ڈائیگنوز کر پا رہے ہو کیسے آپ اس کو اسپلین کر پا رہے ہو سمپل لینگویج میں ہر پیشنٹ آپ کا الگ ہوگا تو ہر پیشنٹ سے آپ ڈیفرنٹ کیسے بات کر پا رہے ہو اور مین جو اب آپ کام کر رہے ہو تو اس کی ایویرنس کیسے آپ سوسائٹی میں کر پا رہے ہو کہ اگر آپ سوچ رہے ہو کہ آپ نے صرف کلینک کھول کے ایک جگہ پہ بیٹ گئے تو یہی پہ پیشنٹ آ جائے تو اب وہ ٹائم نہیں ہے پہلے کی طرح مارکٹ میں شوشل میڈیا کا کافی بڑا ایمپورٹنس ہے تو آپ شوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈاکٹرز آج کی ڈیٹ میں ٹریٹ کرتے ہیں گوگل پہ جس ڈیل پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایپس پہ ان کے نمبر رہتے ہیں جہاں سے ان کے پاس اپائیمنٹس آتے ہیں جہاں سے ان کے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور وہ اپنے بھی سیمنارز کرتے ہیں اپنے بھی شیشنز کرتے ہیں وہ اپنی ناللیج کو شیئر کرتے ہیں نیڈی پیپلز کے ساتھ تو یہ سب چیزیں اگر آپ کرتے ہو اپنی جرنی کے اندر شامل کرتے ہو تو دیفرٹلی کامیابی آپ کو ملے گی اور آپ ایک سکسسفل ڈاکٹر بنو گے اور پھر آپ چاہے بی ایم ایس کرتے ہو یا بی ایچ ایم ایس کرتے ہو یا آئیر ویڈک سے کرتے ہو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے سب ہی پیتھیز اچھی ہیں ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس پیتھی کا کیسے استعمال کیا اور لوگوں میں اس کی کیسی ایویننس پھیلائی اور آپ نے اپنے پیشن کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا تو یہ ایک طرح کا میٹ ہے کہ بی ایم ایس یا بی ایچ ایم ایس یا یونانی کے اندر سکسس نہیں ہے بہت سکسس ہے اگر آپ سکسسفل لوگوں کو دیکھو گے سکسسفل لوگوں کو سنو گے اور ان کی طرح سوچو گے تو بالکل آپ سکسسفل بنو گے لیکن آپ ہر طرف نیگیٹیویٹی کو دیکھو گے تو کچھ الٹا بھی ہو سکتا ہے جو جاہے تر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ جب ہی بھی کوئی کام سٹارٹ کر رہو ہے جب آپ سٹیڈی کر رہو آپ ابھی گول بنا رہو ابھی آپ کلاس ٹویلت میں ہو تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کرنا چاہیے آپ کو جرہ سب ہی من میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے جرہ سے بھی شنکہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم آگے چل کے اسفل ہو جائیں گے ہم لائف میں کچھ نہیں کر پائیں گے لائف کا مطلب ہی یہ ہے کہ ڈیلی آپ کے سامنے ٹائگٹس آئیں گے ہم ان کو ہم سب ہی کو پار کر کے آگے تک جانا ہے تو یہ ہم نے سٹیڈنس کا جو مین پرولم رہتی ہے جو کانفیڈنس کا جو لیول ہے وہ جو نیچے آیا تھا اوپر سے اس کو اوپر کرنے کی کوشش کریے کہ آپ اپنے کورس کی طرف جا رہے ہیں تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ جائیے اور سکسسفل ضرور آپ بنو گیا اب ہم آتے ہیں اس کے اندر کی کیسے ہم اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں گورنمنٹ نے آئیوش منسٹری بنائی ہے اور آئیوش منسٹری کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس آتے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو آئیوش یو جی کے اندر انڈر کیجور پروگرام کے اندر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو اس کا جو الیویٹی کیٹیویا رہتا ہے اس میں آپ کلاس ٹویلت میں فیزیس کیمیشٹری بائیلوجی کے ساتھ تو پاس ہونے چاہیے پلس آپ کو نیشنل لیویل کا جو ایڈمیشن ہے نیٹ یو جی اس کو ضرور کالیفائی ہونا چاہیے کافی لوگ آج کی ریٹ میں ٹرائے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے نیٹ نہیں کیا تو نیٹ کا ایڈمیشن اگر ہمیں نہیں دیا ہے آپ کو نیٹ میں کالیفائی ہونا ضروری ہے جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ صرف کالیفائیڈ سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے نون کالیفائیڈ سٹوڈنٹس کی نہیں ہوتی ہے تو آپ آگے سے ایسا کچھ سپورٹ یا ایسی کوئی ہیلپ سولز کے مت چلنا جس سے آپ آگے آپ کو آگے آگے سامنے میں پرلم ہو کہ ویداؤٹ نیٹ ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا یا نیٹ میں کالیفائی نہیں ہے تو بھی ایڈمیشن ہو جائے گا بگوز جو پچھلے سال بھی جو کاؤنسلنگ بھی ہے اس میں بھی سارے ایڈمیشن آپ کے انہی بچوں کے ہوئے ہیں جو نیٹ میں کالیفائی تھے کچھ ایسے سٹیٹس تھے جہاں پہ سیڈ بج گئی تھی کالیفائیڈ والے بچے ختم ہو گئے تھے تو وہاں پہ پرمیشن مل گئی تھی لیکن گورنمنٹ بعد میں اچھا اس نے سٹرک ریسیزن لیا اور باقی جو اسٹیٹس تھے جو ایسی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ویڈاوٹ نیٹ والوں کے ایڈمیشن دیا جائے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے روک لگا دی تو اس کو پچھلے سال کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کچھ سیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا لکشہ بلکل کلیر ہے صاف ہے کہ دیش کے اندر جو بھی ڈاکٹرز بنیں وہ ایک نولیش فول ڈاکٹرز ہوں نہ کی وہ مرسی کے بیس میں ایڈمیشن لے کے آئے ہوں تو یہاں پہ ہم اسٹیڈنٹس کو اپنے کالیبر کو اپر لے کے آنا اور اپنا نولیج لیویل کو بڑھانا ہے اور نیٹ کو کالیفائی کرنے کے لئے جو بھے ہے اسٹیڈنٹ کے اندر سات سو بیس نمبر کا اگزام ہوتا ہے سات سو بیس نمبر کا ففٹی پرسن اگر آپ رکھتے ہو تو تین سو ساٹھ نمبر ہوتا ہے تو کالیفائنگ نمبر تو جسٹ آپ کا اگر دیکھتے ہو تو ون تھرٹی فور لاسٹیر تھا جنرل والے بچوں کلی کیٹیگری والے کلے تو اور کم تھا تو لگ بگ ڈیرہ سو نمبر کے اندر ہی اندر کالیفائنگ نمبر ہو جاتے ہو تو اگر آپ دیکھتے ہو تو بیس پرسن نمبر ہی لانے رہتے ہیں جس کالیفائی ہونے کے لئے کالیفائی ہونے کے بعد پھر آپ اس کے اندر آ سکتے ہو تو یہ تو ہو گیا بیسک الی بیٹی کیٹیریا اب اس کی کانسلنگ کیسے ہوتی ہے کیسے کسے نمبر پر کیا چیز ملے گا نیٹ کا اگزام سات سو بیس نمبر کا ہوتا ہے جتنا اچھا آپ کے پاس اسکور ہوگا اتنا اچھا آپ کو کالیج ملے گا اتنا اچھا آپ کو ایڈیوکیشن پلیٹ فارم ملے گا اور اتنے آپ کو ایڈیشنل فیسیلیٹیز ملے گی کہ آپ گورنمنٹ کالیج لے سکتا ہو جہاں پہ آپ کو کم ٹویشن فیسیلیٹیز میں بھی ایڈیشن ہو سکتا ہے پرائیوٹ پیڈیکل کالیج میں ٹویشن فیس زیادہ رہتی ہے لیکن اگر ہم الوپیتی کے مقابلے دیکھتے ہیں تو کافی کم ٹویشن فیسیلیٹیز ہیں یعنی ایک اچھا آپشن اچھا وکلپ رہتا ہے کہ ایسے پریبار خاص کر کے جہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میڈیکل ڈاکٹر تو بننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت زیادہ فنڈز نہیں ہیں یا ہمارا بچہ بہت زیادہ ٹائلنٹیڈ نہیں ہے ایک ایوریج ہے تو ایسے فیملیز کے لیے کافی اچھا وکلپ رکھتا ہے یہ آئیوش کے کورسز میں ٹرائیوٹ میڈیکل کالیج میں اگر آپ دیکھتے ہو تو بھارت میں ڈیڑھ ڈاک روپے سے فیسیل شروعات ہوتی ہے اور ڈیڑھ سے دو کہیں پہ دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ روپے تک اینویل ٹویشن فیسیز رہتی ہیں اور گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں آپ کی دس ایار پندرہ ایار بیس ایار کی ٹویشن فیسیز رہتی ہیں اب اس کو تھوڑا سا یہاں پہ دھیان سے سمجھتے ہیں کہ اس کی کاؤنسلنگ کیسے ہوگی نیٹ کا اگزام ابھی جیسے کی دکھا رہا ہے کہ تیرہ سیکٹمبر کو اگزام ہے اگزام دیفرٹلی ہوگا اس میں سمیں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے لیکن فیلحال جو چیزیں چل لی ہیں جو رول سے نیکلیشن چینج ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جو ہائر پرسنٹیج ہے وہ یہی بولا ہے کہ تیرہ سیکٹمبر کو ہی آپ کا اگزام ہوگا تو اگزام ہوگا اگزام کے بعد آپ کا ریزلٹ آئے گا ریزلٹ آنے کے بعد آپ کی کاؤنسلنگ شروع ہوتی ہے تو جتنی بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہیں ایم بی بی ایس کی بی ایم ایس کی بی ایچ ایم ایس کی آئیوش کی سب ایک ساتھ ہوتی ہے تو اس سمیں کافی کلین مائن سے بلکل شاہد پہلے سے ریزلٹ میں ہونا چاہیے کہ آپ ویٹ نہ کریں کہ آپ پہلے ایم بی بی ایس ٹرائے کر رہے ہیں یا بی بی ایس ٹرائے کر رہے ہیں جو بھی آپ کی کاؤنسلنگ ہے وہ ایک تیرہ ڈیٹ کے اندر ہوتی ہے اگر آپ نے اس کے اندر پارٹسپیٹ نہیں کیا تو آپ چوک سکتے ہو تو آپ کو پہلے سے ڈیٹرمائن ہونا چاہیے کہ ہم کو کون سی کاؤنسلنگ میں پارٹسپیٹ کرنا ہے اپنی کنڈیشن اپنے سکور اور اپنی ریکوائیمنٹس کو دیکھتے ہوئے اب کوئی بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے ایک سینٹرل گورنمنٹ کے بیسس پہ ہوتی ہے اور باقی جتنے بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹیٹس ہیں وہ سب ہی سٹیٹس کے لیویل پہ ہوتی ہے تو جو سینٹرل گورنمنٹ کی جو کاؤنسلنگ آپ کی ہوگی وہ اس کو ہم آل انڈیا کوٹا کی بھی کاؤنسلنگ بولتے ہیں یعنی کی پورے انڈیا کا کوٹا ہے کسی بھی راج کا بچہ آکے اس میں کاؤنسلنگ کر سکتا ہے اس کی ویب سائٹ ہے اپنے اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو سینٹرل انسٹیٹوٹس ہیں جو کی بڑے کالیج ہیں جیسے کی بی ایچیو ہے بنارس ہنڈو یونسٹی ہے نیشنل اسٹیوٹ آف آئر ویڈا جو کی راجستان کے اندر پڑتا ہے آئر ویڈا کے کافی بڑے نام ہیں یہ ان کالیج میں ایڈمیشن لینے کے لیے بچے کے پاس لمبک پانسو چالیس سے پانسو پچاس کا نیٹ کا اسکور ہونا چاہیے ان کالیج میں اسی ویب سائٹ کے اندر ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے اسی ویب سائٹ پہ آپ کی ڈیٹیل آئے گی یہیں پہ آپ فارم فیل کروگے یہیں پہ آپ اپنا سیکیورٹی امونٹ پے کروگے آن لائن ہوگا کہیں پہ آپ کو جانا نہیں ساری پروسس آپ کا آن لائن ہوگا اور اپنے نمبر کے انصار جیسے سبی بچوں کے نمبر الگ ہوں گے تو یہاں پہ اپنی چوائس فیلنگ کریں گے کہ کون کون سے کالیج آپ نے سیلیک کی ہیں اور آپ کا ریزل بھی آن لائن آئے گا تو سنٹرل انسٹیٹس رہیں گے آپ کے آئیویدک کے ہومیوپیتک کے یونانی کے سنٹرل انسٹیٹس بھی رہیں گے سارے گورنمنٹ کالیج کا بھی اس میں 15% سیٹس آئیں گی پرائیوٹ کالیج بھی رہتے ہیں اور آپ کے ڈیم انسٹی جو کی بھارت میں جو ڈیم انسٹیز جو کی داریکٹ سنٹرل انسٹیز کو رپورٹ کرتی ہیں جیسے کی آپ کا ڈیوائی پارٹیل ہے بھارتی ویدیا پیٹ ہے سنتوش میڈیکل کالیج ہے کرناٹکا میں آپ کا جیسے میسور ہے کیلی بیل گاؤں میڈیکل کالیج ہے اینہ پویا میڈیکل کالیج ہے یہ سب ڈیم انسٹیز ہیں ڈیم انسٹیز کی فیس تھوڑی سے زیادہ رہتی ہے چار پاچھ کے لاکھ روپے تک بھی انویل ٹویشن فیسے سکھ جاتی ہیں لیکن ایک کالٹی ایڈیوکیشن ملتی ہے ڈیم انسٹیز کے اندر تو جتنے بھی ڈیم انسٹیز ہیں ساری کانسلنگ آپ کی یہیں پہ یہ ہوگی تو اگر کسی بھی بچے کو اپنے راج کے علاوات کسی انعراج میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ اس کانسلنگ کے اوپر فوکس کرنا جو کی آپ کی سنتر لیول کی آل انڈیا کوٹا کی کانسلنگ ہوتی ہے اس میں آپ کی آل انڈیا کوٹا پرائیویٹ میڈیکل کالیج آئیں گے آل انڈیا کوٹا گورنمنٹ میڈیکل کالیج بھی آئیں گے آل انڈیا کوٹا آن ایڈیٹ کالیج بھی آئیں گے جس کو ہم سیمی گورنمنٹ کی طرح بھی سمجھ سکتے ہیں نورمل لینگویج میں اور سینٹرل یونیسٹیز جو ہوتی ہیں سینٹرل یونیسٹیز جائیں گی جیسے کہ ہومیوپیتی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو نیشنل انسٹیوٹ آف ہومیوپیتی جو کی سالٹ اکھولکتہ کے اندر پڑتا ہے یہ ہومیوپیتی کا کافی اچھا کالیج ہے اس کالیج میں بھی آدمیشنل لینے کے لیے آپ کو پانسو سے اوپر کا نمبر شایئے رہے گا اور آر ویدہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ بی اچھی او اور این ای او جیسے کالیج آپ کہیں گے اب جس بچے کا جیسا نمبر ہوگا کسی کا پانسو پچاس کا نمبر ہے کسی کا پانسو ہوگا کسی کا چار سو ہوگا کسی کا دو سو کسی کا دیڑھ سو اس حساب سے آپ کو اپنی چوارجز فیل کرنی ہے ہائر نمبر ہوں گے 500 یا 500 سے اوپر کا نمبر ہوں گے تو آپ کو گومنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کا موقع ملے گا اس سے نیچے کا نمبر رہیں گے تو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو یعنی ہر بچے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا تو کاؤنسلنگ میں مین چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ صحیح بچہ صحیح جگہ پہ ٹائگٹ کریں جو کی صحیح کاؤنسلنگ کا وہ میکسوم بینیفیٹ لے کے ایک صحیح کاؤنسلنگ کر کے وہ سیٹ لے سکے تو جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ کالج جوارمنٹ کالج جوارمنٹ ایڈڈ کالج دیم نیوشٹیز سنٹرل نیوشٹیز ہیں اومیوپیتک کی یونانی کی ساری کاؤنسلنگ آپ کی اسی ویب سائٹ کے اوپر ہوگی اس کو اس سے بھی آپ لاغن کر سکتے ہو ورنہ دوسری ویب سائٹ ہے اس سے بھی آپ اس میں کر سکتے ہو آئیوش منسٹری کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ پھر دوسرے کنڈیشن میں ایک تو ہم کو یہ پلیٹ فارم مل گیا کاؤنسلنگ کرنے کا باقی جتنے بھی راج ہیں جتنے بھی اسٹیٹ ہیں اتر پردیش اتراخن ہیمارشل پردیش ہے راجستان ہے ہریانہ ہے کرناٹکہ ہے لنگانہ ہے تمیل نادو ہے بیہار ہے گجرات ہے مہاراشتہ ہے یہ سب اپنے اسٹیٹ کے لیویل پہ بھی کاؤنسلنگ کر آئیں گے گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی اور پرائیویٹ میڈیکل کالیج کی تو اسٹیٹ کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جس اسٹیٹ کا بچہ ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے لیے خاص کر کے اپنے ہی اسٹیٹ میں وہ کاؤنسلنگ کر سکتا ہے کہ یو پی کا بچہ بیہار کے گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا ہے بکاوز یو پی کے بچے کا ریزرویشن سکھ یو پی میں اگر اس کو بیہار میں کاؤنسلنگ کرنی ہے تو وہ آل انڈیا کورٹا والی کاؤنسلنگ کے تھرہو جائے گا لیکن سینٹرل والی کاؤنسلنگ کے تھرہو جائے گا لیکن سٹیٹ لیویل پہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں صرف سٹیٹ کا ہی بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالیج کی تو کافی سٹیٹس ایسے ہیں سبھی سٹیٹس تو نہیں کافی سٹیٹس ایسے ہیں لگ بگ سترہ سے اٹھارہ سٹیٹس ایسے ہیں جو دوسرے سٹیٹس کو بھی انیمیٹیشن دیتے ہیں کہ آپ بھی آ کے ہمیں کیا کاؤنسلنگ کر سکتا ہے ایسے سٹیٹس کو بولتے ہیں ایسے کہ اتھار پردیش ایک اوپن سٹیٹ ہے بیہار ایک اوپن سٹیٹ ہے راجستان ہریانہ ہیماشل پردیش اتھارہ کھنٹ کرناٹکا یہ سب اوپن سٹیٹس ہیں ویس بینگول تیلنگانہ یہ سب اوپن سٹیٹس ہیں اس میں دوسرے سٹیٹ کا بھی بچہ جا کے کاؤنسلنگ کر سکتا ہے پنجاب اوپن سٹیٹ ہے ایم پی اوپن سٹیٹ ہے پنجاب کی ٹویشن فیسز بھی کافی کم ہیں ڈیڑھ لاکھ کی ٹویشن فیسز ہیں پنجاب کے اندر ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ روپے کی ایم پی کے بھی اندر کافی کم ٹویشن فیسز کے کالج ملتے ہیں آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے سے شروعات ہو جاتی ہے تو ٹویشن فیسز تو کوئی خاص اس میں ایمپورٹنٹ بات نہیں ہے کیونکہ مینیجیبل ٹویشن فیسز ہوتی ہیں اگر دوسرے کورسز کے مقابلے دیکھیں تو کافی ریزنیبل پڑھتا ہے سٹیڈنٹ کو تو ہمیں دیکھا کہ جو کاؤنسلنگ ہوگی دو شطر پہ ہوگی ایک سینٹرل کے بیسز پہ ہوگی ایک سٹیٹ کی بیسز پہ ہوگی سینٹرل میں کوئی بھی بچہ گورنمنٹ کے لیے بھی پارٹسپیٹ کر سکتا ہے پرائیویٹ کے لیے بھی کر سکتا ہے سینٹرل انیسٹریز کے لیے بھی کر سکتا ہے سینٹرل انیسٹریز سے بھی ایک سینٹرل یہ سب آپ کے سینٹرل ہے کوئی بھی بچہ جا سکتا ہے لیکن سٹیٹ لیول پہ جو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے اس میں گورنمنٹ کاللیج میں صرف سٹیٹ ڈومیسائل ہولڈر ہی سیٹ کو کلیم کر سکتا ہے اور پرائیویٹ میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سٹیٹ اوپن ہے کی نہیں تو پرائیویٹ میں ایک بچہ دوسرے سٹیٹ میں بھی جا کے کاؤنسلنگ کر سکتا ہے لیکن ان سب ہی بچوں کو نیٹ میں کوالیفائی ہونا پڑے گا اور نیٹ میں کوالیفائی ہونے کے بعد پھر آپ کاؤنسلنگ کریں گے ساری کاؤنسلنگ آپ کی آن لائن ہوتی ہے آن لائن ہی آپ کا آبیدند کیا جائے گا ایپ سائٹ نکلے گی نوٹیس آئے گا آپ کا کہ اتنے سے اتنے دن تک ریشٹریشن ہے اتنے ٹائم بے آپ کو ریشٹریشن کرنا ہے آن لائن ہی اپنی ساری ڈیٹیلز ڈالنی ہے نام ڈیٹ آؤ برد نیٹ کا سکور ایکسٹر 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 اپنا یوزر آئی دی پاسور بنانا ہے اس کے بعد اپلیکیشن کا جو بیسک فارم کا جو پیسہ رہتا ہے ہزار پندرس روپے وہ پیمنٹ کرتے ہو گورنمنٹ آپ سے سیکیورٹی اماؤنٹ لیتی ہے پرائیوٹ کالیج کے لیے الگ گورنمنٹ کالیج کے لیے پرائیوٹ کے لیے پچاس جار کا سیکیورٹی اماؤنٹ لگتا ہے اور گورنمنٹ کے لیے دس سے بی سیار روپے کا سیکیورٹی اماؤنٹ لگتا ہے یہ سیکیورٹی اماؤنٹ گورنمنٹ اس لیے آپ سے لیتی ہے کہ کافی بچے سیٹ تو لے لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں اس پر یعنی کی سیٹ کو ویشٹیش کرتے ہیں سیٹ بلوکنگ ہوتی ہے جس سے کہ وہ سیٹ نیچے والے بچے تک ٹرانسفر نہیں ہو پاتی اور سیما کے اندر کاؤنسلنگ ختم نہیں ہو پاتی ہے جس کے لیے گورنمنٹ سیکیورٹی لیتی ہے اور کوئی اگر بچہ رول توڑتا ہے سیٹ لینے کے بعد چھوڑتا ہے تو اس کو پینلٹی لگا دیا دی ہے پہلے راؤنڈ میں آپ سیٹ لے کے چھوڑ سکتے ہو لیکن دوسرے اور ٹیسرے راؤنڈ میں آپ نہیں کر سکتے ہو کاؤنسلنگ تین راؤنڈ کی ہوگی فرس راؤنڈ ہوگا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اور تھرڈ راؤنڈ ہوگا تو اس بار کے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیکنڈ راؤنڈ میں اگزام ہے تو اکٹوبر کے تھرڈ ویک سے فورٹ ویک میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اکٹوبر میٹ کے بعد میں کبھی بھی آپ کی کاؤنسلنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے پھر آپ کی کاؤنسلنگ لگ بھگ دو مہنے کی چلتی ہے اکٹوبر نومبر اور اس بھر لگ بھگ دسمبر آپ کو آئیوش میں ایڈمیشن لینے کے لیے اس کے بعد آپ بی ایم ایس بی ایچ ایم ایس کرنے کے بعد صحیح طریقہ یہ رہتا ہے کہ آپ اس میں ماسٹرز کرو اور پھر آپ پریکٹس میں کرنے جاؤ گرنا آپ چاہتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہو اور اپنا لائسنس لے کے پھر آپ پریکٹس کر سکتے ہو ویسے ابھی جو چلنا ہے دیش میں دیکھتے ہوئے کافی چینجز کیے جا رہے ہیں پیڑے چیزوں کو صدھارا جا رہا ہے نئی ایڈیوکیشن پالیسی بھی آ رہی ہے تو ایسی ستھی میں سٹوڈنٹ کے پاس جو آپ اپنی طرف سے کر سکتا ہو آپ سارا فوکس لگاؤ اپنے لکش کی طرف اپنے وزن ڈاکٹر بننے کی طرف اور جتنا جیادہ آپ اس کے بارے میں انفرمیشن لے سکتا ہو پڑھائی یہی کرنی ہے جو آپ کی کلاس ٹویلد میں انسی آرٹی ہے اسی کے بیسس میں آپ کی ایمٹری ہونے والی ہے نئی ٹیو جی میں بھی سارے سے یہی سوال پوچھے جانے آئے اور آپ جب ڈاکٹر میں بھی جاؤ گے تو محسومن یہی چیز آپ پڑھو گے پیٹھی سیم ہوتی ہے بس لینگویج کا ڈیفرنس رہتا ہے تو چیزوں کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کو اچھی کامیابی بھی ملے گی تو ہوفیل ہم آپ کو کچھ انفرمیشن دے پائے ہیں اور آئیش کے بارے میں امپورٹنٹ بتا پائے ہیں کافی پرانی بیتھی ہے الوپیتھی سے پہلے آیا تھا یہ کافی پہلے سے چل لیا ہے لیکن ہمیشہ سے دکھا گیا ہے کہ کون سا ڈاکٹر نے اپنی رسپانلٹی کو اچھا سمجھا کس نے نولیش کی طرف زیادہ فوکس کیا کس نے اچھے سکلز سے لوگوں کی سیوہ کری دیش کی سیوہ کری تو سکسز آٹومیٹک آپ کے پاس آتی ہے بس چیزوں کو آپ کو صحیح طریقے سے کرنا ہے ایک نیگیٹیو ایٹیٹوٹ کو چھوڑ کے ایک پوزیٹیو ایٹیٹوٹ کو لگنا ہے بکوز سکسسفل بننے کے لیے دوستو ایٹیٹوٹ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہوتا ہے تو اگر ایٹیٹوٹ میں ہی اتتی زیادہ نیگیٹیوٹی رہے گی تو سکسسفل کیسے بنوگے آپ لوگ تو ابھی یہ سیکھنے کا ٹائم ہے آپ لوگ کا پورا فوکس کریے اگزام کو پر اچھے سے اگزام دیجئے اور اس کے بعد آپ آئیوش کے کورسز میں بھی ایڈمیشن لے سکتے تو یہ سارے وکلب آپ کے سامنے بہت سارے کورسز ہیں ایم بی بی ایس ہے بی دی ایس ہے اور جو بچے اس کے بعد آئیوش کی کورسز ہیں سب کی کاؤنسلنگ ساتھ میں چلیں گی جیسا جس کا سکور ہے جیسا جس کا کنڈیشن ہے جیسا جس کا فینینشل بیک گراؤنڈ ہے اس حساب سے آپ اپنا راستہ چون سکتے ہو اور اس پر جا کے آگے آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو ان فیکٹ اگر آپ دیکھتے ہو کہ اگر کچھ بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے نیٹ کا فارم نہیں بھرا مس کر دیا یا نیٹ کو کالیفائی بھی نہیں کر پائیں گے تو ایسے بھی کورسز ہیں جیسے کی بی این وائی ایس ہے بی ایس ایل پی ہے جو کی ویڈاوٹ نیٹ ہوتا ہے جس ٹویل کے الہی بیٹی کیڈی ایپ ہے آپ اس کو اوپر بھی جا سکتے ہو اس کو بھی کر سکتے ہو اس کو کرنے کے بعد بھی آپ ڈاکٹر رہو گے جیسے کی بی این وائی ایس کرنے کے بعد بھی اور اس کو کرنے سے بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہو لائپ میں کچھ اچھا کر سکتے ہو اور ڈاکٹر بھی بن کے لوگوں کی سیوہ بھی کر سکتے ہو تو یہ تھا آج کا شیشن فرنس آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہو اور اس میں کانسلنگ کے ٹائم پہ دیفرن مل جائے گی کس کی کہاں پہ کیا ویب سائٹ ہے کون سے کالیج کی فیز ہے کیسے اس میں ایڈمیشن ہونا یہ سائی ڈیٹیلز اور سارے جو نوٹیفکیشن آتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو ایڈیو ایسی لگتار کوشش کرتا ہے کہ سٹوڈنٹس کی اور زیادہ کیسے ہیلپ کی جاسکے جس میں دیش میں اچھی ڈاکٹر بنائے جاسکے اور اچھی مینٹنگ کی جاسکے ڈاکٹر کی جنرنی کی لیے اور آپ ہماری ہیلپ لے سکتے ہو اس میں ہماری ویب سائٹ سے ساری انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے اینا لیکچھر دیکھو سکور پہ کیسے کاؤنسلنگ کو کیا جائے کی آپ اچھے کالج تک پہنچ جاؤ جو آپ کو بیس مل سکتا ہے کاؤنسلنگ میں اس کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے فرنڈز سو thank you very much friends for giving your available time thank you so much friends